اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کچھ دن ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا ایک نئے سافتوئر کے اوپر کام کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کیا کام کیا ہے اور کون سے سافتوئر پر کام کیا ہے تو چلیں جی سافتوئر کا ریویو بھی ہو جائے گا تو یہ سافتوئر ہے جی اس کو ہم ٹول بولیں گے سافتوئر نہیں ٹول بولیں گے اچھا سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو دوڈلی کے حوالے سے کہ یہ اینیمیٹیڈ ویڈیوز بناتا ہے اور وائٹ بورڈ اینیمیشنز بھی اس کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے جی اس کے فیچرز کی طرف آ جاتے ہیں کہ فیچرز میں یہ کس قسم کی ویڈیوز اس میں بنائی جاتی ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کے فیچرز یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ کے یہ create the most realistic looking doodle ویڈیوز یہ ساری آپ دیکھ لیں گے اس میں اس قسم کی ویڈیوز بناتی ہیں جو پینسل کے ساتھ ڈراؤ ہوتی ہیں اینیمیشنز آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میوزک بھی چلائے جا سکتا ہے اور وائس آور بھی ہو سکتی ہے تاکہ آپ اپنی وائس ریکارڈ کر سکتے تو اس کو یہاں پاؤس کر دیتے ہیں یہ ایک اور ویڈیو ہے جی اس کے بعد اس میں blackboard ویڈیوز بھی بنتی ہیں یہ کسی بھی چیز کو explain کرنے کے لیے بہت زبردست tool ہے ابھی تک میں نے جو چیزیں explore کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں جو لوگ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنانے میں interested ہیں یا اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں پہ ویڈیوز بھی استعمال ہو سکتی ہیں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اپنے فائیور کے گیگ کے اندر اس ویڈیو کو launch کیا ہے یہ میرا فائیور کا ایک گیگ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے اس ویڈیو کو بنائی ہے ابھی starting ہے میں بھی ابھی اس میں بہت زیادہ expert نہیں ہوا لیکن کافی چیزوں کو میں نے سیکھ لیا ہے ویڈیو کو میں ذرا یہ full size کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ بڑی high quality ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی آواز بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اپنی بہت بڑی لائبریری ہے یہ ویڈیو میں نے اپنے فائیور گیگ پہ لگائی ہے تو اس کے بعد مجھے فائیور گیگ کے اوپر میرے ویوز بڑھ گئے ہیں لوگ اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ویڈیو ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ویڈیو میں نے اسی ٹول میں بنائی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دوڈلی کا مزید آپ کو ریویو دکھاتا ہوں اچھا اس میں جو ہے دوڈلی یہ ساپ ویئر ہے ان کا یہ ساپ ویئر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ساپ ویئر آپ کا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے اس میں ان کے پاس یہ کریکٹرز ہیں جن کو آپ اپنی انیمیشنز کے اوپر یہاں پہ لگا سکتے ہیں ابھی میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ریویو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے یہ دیکھیں جیسے یہاں سے میں آپ کو پریویو دکھانا شروع کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے پہلے وائٹ بورڈ سکرین آئی ہے پھر اس کے بعد بلیک بورڈ سکرین آئی ہے اور اس طرح سے آپ مختلف چیزوں کو آپ نہ صرف رائٹنگ بلکہ ویڈیوز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ اردو بھی لکھی جا سکتی ہے تو اگر آپ اردو میں ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو آپ اردو میں بھی بلکل ویڈیوز بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایک لیٹر کو لکھتا ہے یہاں اس طرح کہ آپ نے کئی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر دیکھی ہوں گی تو یہ ایک آسان کام ہے یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہ اینیمیشن یہ میں ابھی ویڈیو میری مکمل نہیں ہوئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس قسم کی ویڈیوز بن سکتی ہیں میں خود ابھی ایکسپرٹیز حاصل کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا جیسے جیسے اس ٹول کی مزید انفارمیشن میرے پاس آتی ہے بہت سی آپشنز ہیں ابھی میں نے بھی کافی کچھ ایکسپلور کر لی ہے ابھی اس کی جو ساری فنکشنیلٹی ہے اس کے اندر کیا کیا کچھ ہیں وہ میں انشاءاللہ پھر آپ کے پاس لے کے حاضر ہوں گا ابھی میں آپ کو اس کی پرائسنگ کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل دے دوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس اس کی انٹرپرائز میمبرشپ ہے جس کے اندر بہت سے یہ ان کے بنے بنائے کریکٹرز موجود ہیں کریکٹرز الیدہ ہیں پروپس الیدہ ہیں اس کے علاوہ آپ یہ جیسے میں نے یہ انسٹال کیا ہوا ہے آپ خود سے جو ہے نا کوئی بھی پکچر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی لائیبری پہ یہ سارا کچھ آپ کا پڑا ہوا ہے جی کلاوڈ پہ یہ آپ کے لوکل کمپیوٹر پہ ویسے انسٹال ہوگا سوفیر اور نیٹ کے تھوڑ چلے گا اور یہ ساری پکچرز یہ ساری نیٹ کے تھوڑ اس نے گریب کی ہوئی ہیں اور اس میں مزیداری والی بات یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر اس کی پکچرز اور اس کی ویڈیوز کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گی آپ جتنی بھی ویڈیوز بنانا چاہیں یہاں پہ ویڈیوز کافی زیادہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ ان کے پیکیجز کی بات ہم کریں گے ابھی کہ ان کے پیکیجز کیا ہے ابھی میں آپ کو اگر یہ دکھا سکوں یہ ایک چھوٹی افت سا میں نے بنایا تھا تو اس کا بھی میں آپ کو پریویو دکھا رہتا ہوں اس کے پیچھے آواز بھی ہے لیکن کیونکہ آواز میں نے مائک اپنا آن کیا ہوا ہے تو وہ شاید آپ کو نہ آ رہی ہو میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی اور ساتھ اس میں میوزک بھی آئے رہی ہو جاتا ہے ایک جو مزید کی بات مجھے اس کی لگی ہے آپ یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں یہ وائٹ بورڈ چاک بورڈ یا بلیک بورڈ اور یہ گلاس بورڈ ہے اور اس کے بعد آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی امیج بغیرہ اپنے وہاں سے اپلوڈ کر کے کمپیوٹر سے اس کو آپ ایزے بیکگراؤنڈ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نام دیتے ہیں اس کا تو آپ کو میں بلکہ ایک چھوٹی سی اس کی پریزنٹیشن بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے اس میں جو یہ مختلف سین آ رہے ہیں کوئی بھی سین آپ امپورٹ کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ سین آپ اس کو امپورٹ کرتے ہیں اس کے جتنے کریکٹر جس سین کے اندر آ رہے ہیں وہ آپ کو یہ سیپریٹ سیپریٹ ملیں گے یہ دیکھیں یہ سیپریٹ اور جب آپ اس کو آپ اس میں سے کوئی آبجیکٹ ختم کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا اگر آپ اس کو پریویو کرتے ہیں تو یہ اس کو پورے کو سکریچ سے ڈراؤ کرے گا یہ دیکھئے گا تھوڑا فاسٹ کر لیتے ہیں اس کو آگے کر لیتے ہیں بہت سی سیٹنگز اس کے اندر آویلیبل ہے جیسے آپ کو کوئی آبجیکٹ جو ہے اس کو لبا ڈراؤ کرنا ہے جیسے میں کہتا ہوں جی یہ سارے آبجیکٹس میں اس کو میں چاہتا ہوں کہ چلیں اس پورے سین کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اچھا یہ پورا سین ڈیلیٹ نہیں ہوا کوئی آبجیکٹ بھی آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی ٹائمنگ بھی بڑھا سکتے ہیں کہ وہ دیر میں ڈراؤ ہو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوراڈ ڈراؤ نہ ہو جیسے یہ والا کریکٹر ہے آپ کے پاس یہاں سے سیلیکٹ کر لیں اس کو تو آپ اگر اس کا ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کی سیٹنگ آ رہی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کتنے سیکنڈ میں اس کو ڈراؤ کرنا ہے آپ کہتے ہیں جی اس کو کم از کم جو ہے ڈس سیکنڈ میں ڈراؤ کریں اس کو ٹین کر دیں آپ اب آپ اس کا پریویو کریں اب یہ دیکھیں اس کو آرام آرام سے ڈراؤ کرے گا جتنا وقت آپ نے اس کو بتایا ہے اتنے وقت میں اس کو ڈراؤ کرے گا اس کے بعد یہاں پہ ساؤنڈ میں آپ اگر آئیں گے تو ان ساؤنڈ میں آپ کو وہ والی ساؤنڈ جو آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے وہ بھی آ جائیں گی اور اس کے علاوہ جو یعنی آپ نے خود وائس آور کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ رویلیٹی فری وائسیز ہیں لائسنس فری وائسیز ہیں جو آپ بلکل بڑے آرام سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹائم لائن پہ اور اس کو یہاں پہ آپ پلے کریں پلے کریں اگر آپ کو اپروپریٹ لگے ان سب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ ساؤنڈ استعمال کر لیں گے تو آپ کو کوپی رائٹ کا ایشیو نہیں آنے والا کیونکہ انہوں نے ساری جو ہیں وہ رویلیٹی فری کومن کریٹیو رکھی ہوئی ہیں جو کہ استعمال کی جا سکتی ہیں تو یہ بڑا اچھا فیچر ہے ان کا ٹیکسٹ میں آپ کے پاس اس میں تو خیر تین یہ والے فونٹ تھے جب میں نے اس کو انسٹال کیا ہے تو اس کے بعد یہ سارے فونٹ میں نے خود انسٹال کیے ہوئے ہیں اردو کے فونٹ سے لہتے ہیں انگلیش کے فونٹ سے لہتے ہیں اردو لکھنے کی بھی تھوڑی سی ٹیکنیک ہے اس کی تو تاکہ کیونکہ یہ وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا اس اے انہوں نے نئی آپشن دی ہوئی ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی ٹیکسٹ انٹر کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو آپشن دی ہوئی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے اور اس کو رائٹ ٹو لیفٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی تو یہ فیچر آپ نے دیکھ لی ہے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کوئی چیز امپورٹ کرنی ہو تو وہ بھی آپ کے پاس پرمننٹ امپورٹ ہو جاتی ہے جب تک آپ اس کو خود ڈیلیٹ نہ کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت کچھ یہاں پہ ابھی تو میں نے بھی اس کو تقریباً مجھے تین چار دن ہوئے استعمال کرتے ہوئے لیکن بہت سی چیزیں میں نے بھی یہاں پہ امپورٹ کی ہیں اور یہ اگر میں اپنے لیپٹاپ پہ بھی استعمال کروں گا تو وہاں پہ بھی مجھے اسی طرح سے مل جائے گی آپ فلپ کر سکتے ہیں کسی بھی کسی بھی تصویر کو فلپ کر سکتے ہیں اور بھی بہت سی آپشنز ہیں آپ بڑی زبردست انیمیشنز اس کی بنا سکتے ہیں اب اس کی پرائسنگ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں جی پرائسنگ سافٹویر کی یہ جو انیمیشن کے سافٹویرز ہوتے ہیں یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں جس میں آپ جتنی چاہیں ویڈیوز کریں اور یہ سارے فیچرز آ جاتے ہیں ملٹیپل کمکیٹرز پر آپ اس کو استعمال کریں پریمیم سپورٹ ہے دوستو کریکٹرز اس میں دے رہے ہیں سٹینڈرڈ میں دسٹس کریکٹرز ویڈ ٹونٹی یونیک پوزز ٹو ہنڈرڈ پروپس اینڈ ایمیجز پروپس اینڈ ایمیجز یہ ہے یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ سٹینڈرڈ پیکیج کے اندر پروپس اینڈ ایمیجز دوستو ہیں یہ ہمارے پاس دوستو سے زیادہ ہیں ہمارے پاس آن لیمیٹڈ پیکیج ہے اس کے بعد بیس ٹریک روائیلٹی فری میوزک یہ جو ساؤنڈ ہیں روائیلٹی فری میوزک یہ عام سٹینڈرڈ میں بیس ہیں یہ ہمارے پاس شاید جتنے ان کے پاس ٹوٹل ہیں وہ ہمارے پاس ہیں یہاں پہ آپ خود بھی جتنے ٹریک چاہتے ہیں آپ ایڈ کروا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہاں سے پلس کرتے ہیں ہم یہ پائل براوس کرتے ہیں وہ ایڈ ہو جاتا ہے اسی طرح کریکٹر کو بھی آپ اسی طرح سے یہاں سے پلس کرتے ہیں اور کوئی بھی کریکٹر اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے جیسے میں یہاں سے آپ کو کچھ ایڈ کر کے دکھا رہتا ہوں یہ ایک بچی کی تصویر ہے اس کو میں ایڈ کر رہتا ہوں یہاں پہ ڈریک میں نے کیا میں نے اور وہ یہاں پہ آگئی اب میں اس کو سکول گرن پی این جی تو یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے ایڈ کر دوں گا اور پھر ہم اس کے ساتھ جو جس طرح سے بھی اس کو اینیمیشن میں استعمال کرنا چاہے ہم استعمال کر سکتے ہیں بہت سی اس کے اندر آپشن موجود ہیں آپ کے پاس ایون کہ آپ یہ آپ کا ایسٹ ہے آپ اس ایسٹ کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے چھو ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی پاتھ ہو جیسے آم یہ ڈراؤ ہوتا ہے تو آپ اس کا پاتھ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے وہ جیسے یہاں سے شروع ہو ڈراؤ کرنا اس کو یہاں سے شروع ہو اور اس طرح سے ڈراؤ کریں یہ میں رفت سا کر رہا ہوں آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو جب کریں گے تو یہ مزید یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اسی پیٹرن پر یہ اس کو ڈراؤ کرے گا جیسے جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے آپ کو یہ پریویو بے نظر آ رہا ہوگا یہ اسی اسی طرح سے اس کو ڈراؤ کر لے گا بہت زیادہ فیچرز ہیں میں تو اسے دیکھ کے جو ہے نا میں نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے اس میں تو میں نے کہا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کروں گا بڑا اچھا ٹول ہے اب اس کی پرائسنگ ہم ڈسکس کر رہے تھے پرائسنگ پہ آ جائیں دوبارہ اور اس میں یہ فیچرز آ رہے تھے فیچرز چلیں آپ لوگ دیکھ لیں گے میں لنک آپ کو نظر آئے گیا دوبارہ کی پرائسنگ پہ تو جو سٹینڈرڈ ہے انتالیس ڈالر پر منت ہے پلٹینیم 59 ڈالر ہے اور انٹرپرائز جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارا انٹرپرائز میمبرشپ ہے یہ اس کی پر منت ویلیو ہے جی سکسٹی نائن ڈالر ٹھیک ہے جی اور میں نے دیکھا ہے کہ جو دوڈلی کی جو ویڈیوز بنا رہے ہیں جو لوگ انگریز بھی وہ زر زر طرح یہ پلٹینیم استعمال کرتے ہیں جس کے 59 ڈالر پر منت ہے یہ سارے چارجز آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ مل جاتے ہیں اگر آپ اس کو انویلی پے کر دیں یعنی یہ 39 والا 20 میں آ جائے گا اور یہ 60 والا 30 والا 30 پہ آ جائے گا اور یہ 69 والا 40 پہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ سارے اس طرح سے آپ کو اگر آپ ایک سال کے ان کو پے کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اس کی 40 ڈالر پر منت اگر آپ یعنی پے کریں گے تو پھر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہ دیکھیں جی یہ ایک سال کے لیے آپ کو اس میں 67,240 پہ پے کرنے پڑیں گے ایک سال کے لیے تو اب وہ لوگ جنہوں نے میری ویڈیو کو بڑی غور سے دیکھا ہے اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں ایک آناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ ٹول کی ایکسس چاہیے ہو چیک کرنے کے لیے یا یا منتلی بیسز پہ تو وہ مجھ سے بات کر لے اور اپنا کانٹیکٹ نمبر جو ہے یہاں کومنٹ میں دے دے اور میں اس کو یہ والا ٹول کیونکہ میرے پاس unlimited ٹول ہے تو میں اس کو سستے میں دے دوں گا اور اس کے ساتھ جو بھی وہ میرے ساتھ ڈیسائیڈ کرے گا اس حساب سے جو ہے اس کو ہم کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا ٹول آپ کو کیسا لگا اور اس میں اگر کوئی کسی کا کوئی question ہو تو وہ ضرور پوچھیں اب مجھے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ